اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد والد طیبین الطاہرین المعصومین ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام کے تمام لوگوں کو آج کے دن عید سعید عید اکبر عید ولایت عید مسرت کے پر خلوص حسین بہترین عالی ترین افضل ترین آفرینش موقع پر تمام کے تمام لوگوں کو خصوصاً اپنے وقت کے ایمان کی حضور آج کے دن کی مناسبت سے ہم بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب رسول اپنا آخری حج انجان دے کر مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے اور اپنا سفر تیہ کر رہے تھے یہاں تک کی مقام غدیع پر پہنچے تو جیبریل امین اس آیت کو لے کر نازل ہوئے سورہ مائدہ کی آیت نمبر سکسٹی سیون اے رسول اس عمر کو پہنچا دیں جو آپ پر پہلے ہی نازل کر چکے ہیں اگر اس عمر کو نہ پہنچایا گویا کار رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا اس جگہاں جو لوگ رسول کے آگے جا چلے گئے تھے رسول نے ان سب کو واپس آنے کا حکم دیا اور منادی سے کہا کہ وہ صلات الجامعہ کی ندادے چنانچہ تمام قافلے والے اس جگہاں بر رک گئے جسے غدیر خم کہا جاتا ہے اس جگہاں بہت زیادہ پتھر تھے لہٰذا رسول نے سب کو حکم دیا ان پتھروں کو جمع کر کے ایک ممبر بنایا جائے تاکہ رسول اس پر تشریف فرما ہو کر اپنی حجت کو تمام کریں ممبر بنایا گیا اور رسول اس پر تشریف لے گیا اور ایک پسیع و بلی خدبہ اشارت فرمایا جسے خدبہ غدیر کے نام سے مشہور کیا گیا ہے یہ خدبہ بہت طویل ہے لہٰذا میں خدبے کی چند باتیں چند جزیات جسے فضیلت مولا کائنات میں غدیر خم کے ممبر میں سوال لاکھ حجیوں کے مجمع میں جہاں ہزاروں لوگ موجود تھے فضیلت مولا کائنات کو امیر کائنات سب کا رسول افضل رسول اکمل رسول آخر رسول جس کے لئے کائنات کو تخلیق کیا اپنا جانشین بنا رہا تھا اعلان فرمایا رسول نے کہ جس طرح اللہ نے آسمانوں کو بلندی عطا کی اسی طرح اس نے زمین کو وسیعی اور عریض بنایا تمام تقدیس و تسبیع و سارے تعریف پوسی سے خاص ہیں وہ تمام فرشتے حتی کی روح القدس کا بھی پروردگار ہے نیز اس کا فضل ساری مخلوقات کو شامل ہے اس کی رحمت اور الطاق کا سایہ تمام بندوں پر پھیلا ہوا ہے اور پھر اپنی رسالت کا بھی تذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور پھر فضائل مولا غریر کو بیان کیا اے لوگوں علی کو دوسروں پر فضیلت دو کیونکہ ایسا کوئی علم نہیں جسے خدا نے خدا نے میرے ذات کے بعد علی ابن ابی طالب کے حوالے کیا اور جو کچھ مجھے تعلیم دیا ہے اس کو میں نے متقیوں کے امام علی ابن ابی طالب کو سکھایا ہے لہٰذا علی کی ذات میں ہر علم سمایا ہوا ہے وہی امام مبین ہے اسی علی کا ذکر خدا نے سورہ یاسین میں کیا اور ہم نے ہر چیز کا احسا امام مبین میں کر دیا ہے اے لوگوں علی سے منعرف ہو کر کہیں گمراہی میں نہ مقتلا ہو جانا دیکھو علی سے دوری اختیار نہ کرنا اس لیے کی ولایت و امامت سے سرکشی نہ کرنا کیونکہ علی ہی وہ تنہا شخص ہیں جو حق کی طرف دعوت دینے والا خود آمل برحق ہے علی ہی باطل کو ختم کرنے والا اور تم سے اس باطل کو دور کرنے والا ہے علی ہی اولین فرد ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیا میرے اوپر ایمان لانے میں اس پر کسی نے سبقت حاصل لکھی علی ہی نے سب سے پہلے نماز ادا کی یہی وہ شخص ہے جس نے میرے سب سے پہلی اطاعت کی ذمہ داری کو قبول کیا اے لوگوں علی کو دوسروں پر فضیلت دو کیونکہ خدا نے علی کو لوگوں سے افضل قرار دیا اس کی امامت کو قبول کرو کیونکہ خدا نے اس کو امامت کے منصب پر فائز کیا اے لوگوں علی کو فضیلت دو کیونکہ علی میرے بعد تمام مرد اور عورت میں سب سے زیادہ بہتر اور افضل ہیں اے لوگوں بے شک علی اور بقیہ میری اس کے صلب سے آنے والی پاک اولاد سقل ازگر ہیں اور قرآن سقل اکبر ہے اے لوگوں علی خدا کا پہلو ہے جس نے جس نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے پس اللہ نے فرمایا کہ اس کی مخالفت کی خبر سے لوگوں کو محروم رکھو دیکھو یہ امین خدا ہیں ان کی مخلوق میں ان کے حکام میں زمین ہے اے لوگوں یہ علی میرا بھائی میرا وسیع میرا علم کا وارث میرا خلیفہ میری امت میں سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانے والا اے میرے خدا دوست رکھ اس کو جو علی کو دوست رکھے دشمن رکھ اس کو جو علی سے دشمنی کرے نصرت کر اس کی جو علی کی نصرت کرے اور زلیل اور رسوہ کر دے اسے جو علی کو زلیل اور رسوہ کر اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ تمہاری نقصوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے ایک زبان ہو کر رسول کی آواز پر لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے نقصوں پر سب سے زیادہ حق آپ کا ہے پس اس کے بعد رسول نے مسکرا کر علی کے ہاتھوں کو اٹھا کر بلند کر کے دکھایا اے لوگوں من کنتو مولا فہازہ علیون مولا یہ دیکھو یہ میرا جانشین ہے یہ تمہارا امیر اور حادی ہے یہ امیر المومنین ہے اس کے بعد کسی کے لیے امیر المومنین کا لقب اپنے لیے مقصوص کرنا حرام ہے لہٰذا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا یہ علی مولا ہے اور اے لوگوں اپنے تمام لوگوں میں اس بات کو عام کر دو کہ رسول نے اپنا جانشین چن لیا ہے پس ہم نے اپنے کلمے کو آج کے دن مکمل پایا اور ہم علی کی ولایت کو رسول کے بعد بلا فصل ولایت قبول کرتے ہیں انشاءاللہ اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ ولایت علی کے چاہنے والے ولایت علی سے سرشار ولایت علی کے ہم کنار ہو کر ہم روز میں شبس سرخرو ہوں گے اور دعا ندبہ میں یہ فقرہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو مولا غدیر کو اپنا مومن اپنا بعلی اپنا امام چاہتے ہیں اور مانتے ہیں اس روز جب کی پوری دنیا پریشان اور بے حال ہوگی شیعانِ حیدرِ کردار ولایتِ علی کے دعوے دار محبتِ علی کے ورسادار امامت کی قبول کرنے والے اس روز جب کی دنیا اپنے ہنگامی حالات میں پریشان ہوگی یہ سب ہمسائے رسولِ خدا ہوں گے اور حوضِ کوسر پر انشاءاللہ مولا غدیر کے ہاتھوں سے جامِ کوسر نوش فرمارے ہوں گے تمام امتِ مسلمہ کو جون پوری عزا کی جانب سیکھ مرد کو پھر آج کے دن کی مبارک بات پیش کی جاتی ہے ہم سب کو دعاوں میں انشاءاللہ یاد رکھیں وآخر الدعوانا عنی الحمدللہ رب العالمین